دعا کرلیں اللہ تعالی اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا توعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا توعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا توعصر وتمم بالخیر وسلم اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین برحمت کا یا رحم الرحیم علم تعلم ان اللہ لہو ملک السماوات والر کہ آپ نہیں جانتے کہ اللہ ہی ہے کہ جس کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِهِ وَلَا نَسِيرُ اور اللہ کی سوا تمہارا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہے ام تریدو نا کیا تم لوگ یہ چاہتے ہو ان تسألو رسولکم کہ تم اپنے رسول سے ایسے ہی سوالات کرو کَمَا سُئِلَ مُوسَى مِن قَبْلِ جیسے اس سے پہلے حضرت موسیٰ سے سوالات کیے گئے وَمَن يَتْبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْا ایمان اور جو اپنے ایمان کو کفر سے بدل لے فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا یہاں پہ یہ بھی پتا چلا کہ اللہ کے رسول سے غیر ضروری سوالات کرنا جائز نہیں ہے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج تمام مسلمانوں پہ فرض ہے آپ نے فرمایا نہیں صرف ان پہ جو استطاعت رکھتے ہیں بھائی یا رسول اللہ ہر سال حج پہ جانا فرض ہے آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہتوں تو ہر سال فرض ہو جائے کیوں ایسے سوالات پوچھتے ہو جس سے تم مصیبت میں پڑ جاؤ جب بتا دیا گیا کہ ایک مرتبہ ہے تو اس پہ اپنے آپ کو مطمئن رکھو ایسی بات نہ کہو جیسے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ حضرت موسیٰ نے یہی تو کہا تھا کہ گائے زبا کر دو ابلو لیل لنگڑی سفید کالی بھوری جیسی گائی ملتی تمہیں تم زبا کر دیتے کہ جی گائے کی صفات بیان کرتے کرتے اور مصیبت میں اور مصیبت میں اور مصیبت میں پڑتے چلے گئے ہمیں ایسے سوالات مت کیا کریں جس سے ایک تو اللہ کا رسول جو پریشان ہو اور دوسرا یہ کہ تم آخر کار پریشانیوں میں مبتلا ہو جاؤ اور یہاں پھر ایک خطرناک بات ہمارے یہ زیادہ سوالات کرنا جو ہے یہ گویا کہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ایمان کے بدلے انسان کفر کی راہ پہ چل نکلا ہو ایمان کے بدلے کفر کا راستہ اختیار کرنے لگ جائے صرف وہ سوالات کرو جو ضروری ہوں مناسب ہوں ایک عالم دین بیچارے پڑھایا کرتے تھے شاگر تھے بہت زیادہ ایک طالب علم بیچارے کے بھی سوال نہیں کیا کرتے تھے تو انہوں نے کہاں یہ تم بھی کبھی پوچھا کرو مجھے چلی پوچھائیں گے اب روجہ کے مفتنو ہو رہی تھی کہ افطار کے سوک کیا جائے تو تو سوال پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ فرمائے کہ کسی جن سورج غروبی نہ ہو تو پھر افطار کے سوک کریں انہوں نے کہاں تم سوال نہ ہی کرو وہ تو بہتر ہے تم ٹھیک تھے اپنی جگہ تھے اب سوال کرنے کی بھی تو عقل چاہیے اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کسی طرح سے تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت کی طرف لوٹا دیں حسد من عند انفسهم اس حسد کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں ہے من بعد ما تبین لهم الحق حالنکہ حب واضح طور پر کھل کے آ چکا ہے فعفو وصفہو معاف کر دیا کرو درگزر کیا کرو یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنا حکم اپنا فیصلہ لے آئے بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اب دیکھئے یہ ایک اہم نصیحت ہے جو اہل ایمان کو اور خصوصا ان میں دعات کو مبلغین اور دعوت دینے والوں کو دی جا رہی ہے ایک عادت اپنے اندر پیدا کریں فعفو وصفہو معاف کرنے کی درگزر کرنے کی اگر یہ عادت پیدا نہیں ہوگی تو وہ خود کام نہیں کر سکیں گے ان کی گاڑی کو ان کی اپنی بریکیں لگ جائیں گے فلا یہ یہ کہہ رہا ہے فلا یہ کہہ رہا ہے فلا یہ یہ آپ کا محکمہ نہیں ہے اس لیے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی شخصیت ایسی نہیں ہے جس پہ بڑے سے بڑا الزام نہ لگا ہو اگر اس کو آپ پکڑ کے بیٹھ گئے تو کام نہیں ہوگا حدیث میں ہے کہ ایک صادقی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو اے لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو کامیاب ہو جاؤ گے اور ابو جہل اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ مٹی پھینک رہا تھا دھول اڑا رہا اور کہہ رہا تھا لوگو اس کی بات مت ماننا یہ تمہیں بیدین کر دے گا یہ تمہیں لا تغزہ سے برگشتہ کر دے گا اور صاحبی کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گفتگو میں مشغول رہتے نہ ابو جہل کی طرف دھیان دیتے نہ اس کی مٹی کو جھاڑنے کی کوشش کرتے ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینہ میں تبلیغ فرما رہے تھے اور اونچی آواز سے دین کی دعوت دے رہے تھے کہ ایک شخص آپ کو پتھر مارتا تھا کنکریاں پھیکتا تھا اور وہ آپ کو لگتی تھی یہ ابو لہب تھا اور وہ کہتا تھا کہ دیکھو لوگو یہ بہت خطرناک انسان ہے یہ باپ کو بیٹے سے جدا کر دیتا ہے یہ خطرناک باتیں کہتا ہے یہ کہن ہے یہ شائر ہے فلاہ ہے اس کی باتوں کو ہرگز نہ ماننا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس کی کنکریوں کی طرف دھیان دیتے نہ اس کی طرف توجہ فرماتے صرف اپنی بات سے اور اپنی تبلیغ سے ہی مطلب رکھتے فرمایا کہ اہل کتاب اور مشرقین وہ یہ چاہیں گے کہ تم کوئی خیر نہ حاصل کر پاؤ دھیان مد دو انسنا کر دو اور اپنے کام سے کام رکھو اور ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو اللہ ہی اپنا کوئی فیصلہ ان کے بارے میں نافذ فرماتے اللہ ہر چیز پر قادر ہے وَعَقِيمُ السَّلَاہِ نَمَاز قائم کرو وَعَاتُ الزَّكَاہِ زَكَاةِ ادا کرو وَمَا تُقَدْمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ اپنی آنکھوں سے وہاں پا لے گا دیکھ لے گا جب اس دہاتے یہ بات سنے اس نے کہا بس یا رسول اللہ بس زندگی بھر کے لیے یہی ایک آیت مجھے کافی ہے آپ مسکرہ دیا آپ نے کہا کہ اس کی سمجھ میں بات آگئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بات کا سمجھ میں آنا بھی الگ انسان انسانوں کے لیے الگ ہے اس کے لیے الگ ہے اس کے لیے الگ اور یہاں یہی بات سمائی جو کرو گے اللہ کی ہاں سامنے محفوظ تمہیں مل جائے گا ان اللہ بما تعملون بسیر اللہ تعالی ان تمام عمال کو دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو عزیزان اگرامی یہاں نماز اور زکاة نماز قائم کرنے اور زکاة ادا کرنے کا حکم ہے اور یہ دونوں عمل جو ہیں دین کی بنیادیں ہیں دین کی بنیادیں رکن ہیں اور اسلامی معاشرے کی تربیت اور اصلاح کی اساس ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کی ساری طاقت اور قوت کا سرچشمہ یہ دو عمل ہیں نماز اور زکاة اور اگر دھیان سے قرآن مجید کو پڑھیں تو اصل میں یہ قربت کی راہ بنتے ہیں اللہ تعالی سے ملنے کا طریقہ قربت کی جو راہ ہے وہ یہ دو عمل ہیں فرمایا فَأَقِيمُ السَّلَاةِ نماز قائم کرو وَآتُ الزَّكَاةِ زکاة ادا کرو وَعْتَصِمُوا بِاللَّهِ وَعْتَصِمُوا بِاللَّهِ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑھ لوں فَأَقِيمُوا بِاللَّهِ بیشارہ جبریل تو ایک بہت عام قسم کا شکار ہے ہم نے تو اللہ پہ کمند ڈال رکھی ہے یزدان وَكَمند آوَر ہماری کمند جو ہے وہ یہ درمیان والے جو ذریعے ہیں جبریل وغیرہ ان پہ نہیں ہے یزدان وَكَمند اور یہ اسی آیت کا ترجمہ وَعْتَصِمُوا بِاللَّهِ اللہ کو مضبوطی سے پکڑھ لوں معلوم ہوا کہ اگر نماز ٹھیک سے قائم کی جائے زکاة ٹھیک سے ادا کی جائے تو یہ قربت کی آسان ترین راہ ہے